نمازکار دوستو ہمارا نام ڈاکٹر وکران سیت عمر ہے پروجیک سیلف انکارپریشن یو ایس اے بھارت یونائیٹڈ کانشیسنس تپنچورے فارنڈیشن پی طرف سے آپ سبی کا ہر دیکھ سوڑتے ہیں دوستو ہم لوگ یوگ سوتر سیریز کا بھین کر رہے ہیں اور آج سیتالیس ہوا سیشن ہے ہم دوسرے ادھائے کو پڑھ رہے ہیں دوسرے ادھائے میں ہم نے جانا کہ دوسرا ادھائے کی شروعات ہوتی ہے کریہ یوگ سے تپسو ادھائے اور عیشور پرانی دھان کریہ یوگ ہے اس سے کیا ہوتا ہے تو سوتر دو سے سوتر نو تک الگ الگ کلیشوں کلیش کیا ہے اور ان کا ڈیفینیشن بتایا گیا ہے پھر سوتر دس اور گیارہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کلیشوں کو سماپ کرنے کا طریقہ کیا ہے سوتر بارہ سے سولہ یہ بتاتے ہیں کہ کلیش سماپت نہ ہو نہ ہو پانے پر کس پرکار کے دکھ ہوتے ہیں سوتر سترہ سے تیئیس تک پرکتی اور پرش کا سیوگ اس کلیشوں کے کارن کے روپ میں بتایا گیا ہے اس سیوگ کا کارن کیا ہے سوتر چوبیس سے چھبیس تک اس کے بارے میں چرچہ کی گئی کہ عبیدیہ ان کلیشوں کا مول کارن ہے اب اس کو کیسے سماپت کیا جائے تو سوتر ستہائیس بتاتا ہے کہ عبیدیہ سماپت کرنے کے لیے ویویک خیاتی ارجت کرنی ہوگی ویویک خیاتی کیسے پرات کی جائے تو سوتر اٹھائیس اسٹانگک یوگ مارگ پہ چلنے کا سلاح دیتا ہے اسٹانگک یوگ کیا ہے سوتر اُنتیز اسے بتاتا ہے سوتر تیس سے سوتر چوتیس تک لگاتار اسٹانگک مارگ میں یم اور نیم کا ورڈن ہوتا ہے سوتر پیتس سے سوتر پیتالیس تک یم اور نیم دونوں کو ستھائی کر لینے پر صد کر لینے پر انسان کے جیون میں کیا کیا پوزیٹیو پریورتن آتے ہیں اس کا اُلے کرتا ہے آج ہم اس کے آگے سوتر چھینالیس سے پڑھنا شروع کریں گے سوتر فورٹیسکس یہ کہتا ہے اب ہم نے یم دیم تو پڑھ لیے پورے سوتر چھینالیس سے آسن کی شروعات ہوتی ہے آسن جو یوگ کا آدھونیک سماج میں پریائے بن گیا ہے ایک مہدپور سیڑھی اسٹانگک یوگ کی آسن چلی شروعات کرتے ہیں آسن کی پہلی اور ایک ماتر سپیسفک پریبھاشہ یہاں دی جاتی ہے استھر سکھم آسنم استھر اور سکھ پوروک جس میں بیٹھا جا سکے وہ آسن ہے چلو شروع کرتے ہیں ابھی آپ سبھی جس بھی مدرا میں چاہے بیٹھ جائے چلیے جس مدرا میں آپ کو بالکل کمفرٹیبل لگتا ہے اس مدرا میں بیٹھئے پر وہ مدرا دھیان دیجئے کہ وہ مدرا کوئی یوگک مدرا ہونی چاہیے کسی بھی مدرا میں بیٹھ جائیے بس آئے یوگک مدرا کا مطلب آپ کی ریڑ کی ہٹی اس میں سیدھی ہونی چاہیے آپ کی گردن سیدھی ہونی چاہیے اور آپ کا سر بیٹھ جائے ٹھیک بیٹھ گیا جس بھی مدرا میں آپ کمفرٹیبل پیل کر رہے ہیں دونوں ہاتھ اپنے پیر پہ رکھ لیجئے ٹھیک ہے اب جب آپ اس مدرا میں آگئے ہیں دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پیسے رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو کچھت لگتا ہے اب آپ کے آس پاس کوئی گھڑی ہو تو اس کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اور اب بالکل اسی مدرا میں رہ کے آنکھیں کھلی رہنے دیجئے یہ آنکھیں بند کرنا چاہیں بند کر لیں کھلا رکھنا ہے رکھ لیں اسی مدرا میں آپ کو رہنا ہے اور آپ کو ہلنا بالکل نہیں ہے اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کو ہلنا پڑ رہا ہے آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں تو گھڑی کی طرف آپ کو پھر سے دیکھنا ہے اور آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کتنی دیر میں اس مدرا میں انکمفرٹیبل ہو گیا ہے ٹھیک ہم پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں جو مدرا آپ کو اچھی لگتی ہے وہ لے لیجئے سکھاسن پدماسن جو مدرا آپ کو اچھت لگتی ہے جو بیٹھنے کا طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس طریقے پہ بیٹھ جائیے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیجئے اور جو مدرا آپ کو بنانی ہے وہ بنا لیجئے اور اب گھڑی کی طرف دیکھیں کہ آپ نے یہ آسن اس سمیں آپ نے لیا ہے اور اب ہمارا سیشن اٹینڈ کرتے جائیے اور آپ دیکھیں جب آپ کو اس پہ لگنے لگے تو گھڑی کی طرف دیکھیں اور خود سے پوچھیں میں کتنی دیر بینا ہلے بینا وچھلت ہو پائے اس آسن میں رہا اور جب آپ گھڑی پہ دیکھ لیں اور آپ کو پتہ پڑے تین منٹ رہ پایا پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ تو پھر سے واپس اس میں واپس استھاپت ہو جائیے دھیان پورا سیشن میں رکھنا ہے آپ کو پورا دھیان اس سیشن میں رکھنا ہے اور شریر آپ کا بلکل لائے جو بھی مدر آپ کو لیں شروع کریں ہم جیسے ہی تین بولیں گے آپ شروع کر دیں گے ایک دو تین here you go بلکل اب گھڑی دیکھ لیجئے جہاں بھی آپ کے روم میں گھڑی ہو اس پہ نظر کر لیجئے اب آپ کو پتہ پڑے گا اس سمیں آپ نے شروع کیا چلے شروع کرتے ہیں تو آسن کیا ہے ستھر اور سکھ پوروت جس میں بیٹھا جا سکے وہ آسن ہے اچھا یہ یوگ کی انیوارتہ کیوں ہے آسن ہم یہ جانتے ہیں کہ یوگ کی انیوارتہ یہ ہے کہ چت کی برتی کا نیروض ہمیں کرتا ہے اور چت کی برتیاں چنچل ہوتی ہیں بند بڑا چنچل ہوتا ہے یہ مول فیلوسپی یوگ کی کہ ہمیں چت کی چنچلتہ کو روک دینا ہے چت کی برتیوں کا نیروض کر دینا ہے یہ تو فیلوسپی ہے اب جتنی برتیاں چنچل ہوگی اتنا ہی من چنچل ہوگا جتنا من چنچل ہوگا اتنے ہی وچار آئیں گے جتنے وچار آئیں گے اتنے ہی بھاونائیں آئیں گی جتنی بھاونائیں ہوں گی من میں اتی ہی آستھرتہ ہوگی یہ سائیکلوجی ہوگئی ٹھیک ہے اب جتنی بھاونائت مگا استھرتہ ہوگی اتنی ہی شریر اور اندریوں میں ہلچل ہوتا چاہتے ہاتھ ہلیں گے کندے ہلیں گے آنکھوں کی پتلیاں ہلتی رہیں گی موہ سے کچھ ایویکتی بڑھ بڑھاتا رہتا ہے ہوت ہلاتے رہتا ہے نہیں تو کچھ نہیں تو ایسے ہی جواد ہوت پہ پھر لینا ناکھ کو چھو لینا یہ فلسفی ہے یوگ سوتر کی چنچل چت سے چنچل من بھاونائیں اور ویچار ہوں گی یہ سائیکلوجی ہے اور چنچل من بھاونائیں شریر کو بھی چنچل کر دیتی ہے یہ فیزیولوجی ہے سو جیسا درشن ہوگا ویسے ویچار آئیں گے جیسے ویچار آئیں گے ویسی من اور بھاونائیں ہوتی ہے اور جیسا من اور بھاونائوں میں چنچلتا ہوتی ہے ویسے شریر میں ہوتی ہے یہ سب آپس میں جڑا ہے یہ سب ایک دوسرے کو بڑی گہرائی سے پربابت کرتا ہے اب یوگی کو تب کرنا ہوتا ہے تو تب ہے تو لمبے سمیہ تک اسے دھیان میں رہنا ہوتا ہے اب جس میں اس کے شریر کی جو بھومی کا ہوتی بڑی اہم ہوتی ہے یدی شریر استھر لہنے کا بھیاس نہیں ہوگا شریر کو تو کیا ہوتا ہے ایکشلی پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے آپ ایک گہری دھیان میں اور اچھانک آپ کو پیاس لگ دے لگی اب آپ واپس دھیان سے لوٹتے پورا آپ کا دھیان ٹوٹ جاتا ہے شریر کی اصحجتہ کے کارن دھیان واپس شریر کی طرف آجتے آپ دھیان میں کسی نے آپ کو چھو دیا ہے اچھانک پچھا انپٹ دے گی واپس شریر پر آجائے کچھ چپ گیا تھوڑی اصحجتہ ہو رہی گرگن میں کچھ ہو رہا کچھ بھی ہو دھیان واپس آجاتا ہے شریر پر ہم ایسٹرل ٹریول شروع کرتے ہیں واپس فزیکل پہ آجاتے ہیں اس سے دھیان کے مارگ میں ڈسٹرمنس ہوتا ہے اور ڈسٹریکشن ہوتا ہے چلیے ایک پرشنم آپ سبھی سے پوچھتے ہیں آپ نے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں دوڑ لگا رہے ہیں ادھر سے ادھر اتنا یہ ورک آؤٹ کرتے ہیں کیوں ہے کیا لگتا ہے آپ سوچئے کیا اتر ہے آپ کے بندے کرکٹ کے کھلاڑی اتنا زیادہ ورک آؤٹ کیوں کرتے ہیں چلیے ٹھیک ایک دگج پلیئر سے پوچھا گیا تو اس نے جو اتر دیا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیا کیا اتر آپ کے دماغ میں آئے ہوں گے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر وہی اتر آپ کے دماغ میں آیا تھا تو ہاتھ کھڑا کریں اس دوران یعنی کسی نے اپنا پوشنر جرا بھی بدلا ہے تو دھیان دیجئے کہ میں نے میرے شریر کو ہلایا ہے ڈھلایا ہے اگر آپ نے ہاتھ بدلا ہے کچھ بھی کیا ہوں تو خود کو دھیان دیجئے اور پھر سے اسی مدرہ میں آ جائیے واپس ٹھیک دو دو ہاتھ گھٹنوں پہ لے آئیے چلیے سو پہلا کارن کئی لوگ کہتے ہیں سٹیمینا بڑھتا ہے ٹھیک بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں اس سے فوکس بڑھتا ہے ٹھیک بات ہے کئی لوگ کہتے ہیں اس سے ریفلیکسس پاسٹ ہوتے ہیں ٹھیک بات ہے پر اس سے بھی ایک مہتپور بات یہ ہوتی ہے ایک کرکٹ کھلاڑی نے کہا کلپ نہ کیجئے آپ ایک سو سپتر رن بنا چکے ہیں بالکل جم چکے ہیں وہاں کھیل میں بال فوٹبال کی طرح آپ کو نظر آ رہی ہے سب کچھ پرفیکٹ ہے پر چونکہ آپ پچھلے چالیس سوور سے کھیل رہے ہیں تو آپ کا شریر تھکنے لگایا ہے تو آپ کیا ہو رہا ہے تھکنے کے کارن ایک آگرتہ ڈسٹرم ہو رہی ہے آپ منج چکے ہیں کھیل میں آپ اچھا کھیل میں آپ ٹک گئے ہیں آپ دو سو رن بنا کے ورلڈ ریکارڈ بنا سکتے ہیں پر آپ کی ایک آگرتہ نہیں بچ رہی یہ کارن ہے آپ تھک گئے کیوں آپ تھک گئے اور یہ اس تھکان سے آپ اپنا لکش اچھی نہیں کر پائیں گے ایک آگرتہ کھو دیں گے آپ یہی یوگی کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ گھنگھور ساتھنا میں ہوتا ہے deep meditation تب جب شریر uncomfortable ہوتا ہے تو پورا meditation بھی کار چلا جاتا ہے واپس آ جاتے ہیں you come back اسی لئے آسن کی پریبھاشا کیا دی گئی دو چیز استھر ہو بالکل استھر اور دوسرا سکھ ہو اس میں comfortable ہوا stable and comfortable دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جاتی ہیں اگر آپ comfortable ہیں تو ہی آپ استھر ہو پائیں گے اور اگر آپ بہت سمیں تک استھر رہیں تو ہی آپ comfortable ہو پائیں گے تھوڑا یہ سمجھنے جیسا ہے آگے ہم سمجھیں گے بھگوان کرشن بھی گیتہ میں چھٹے اندھیائے میں گیارویش شلوک میں کہتے ہیں دھیانیوگ میں بھی آسن اچت پرکار سے بیٹھنا مہتپور ہے بھگوان کرشن کہتے ہیں دھیانیوگ جو چھٹا اندھیا ہے شد بھومی پہ کشا مرگشالہ اور اس پر وستر رکھا ایسے اپنے آسن کو نہ آتی اوچھا نہ آتی نیچہ استھاپد کر سوشلوک گیارہ اندھیا چھے تو بلکل استھر بیٹھ جائے بلکل ہلے بلکل استھرتا بنایا رکھے جس بھی مدرہ میں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں استھر بیٹھے ٹھیک ہے تو شنکرہ چار اور ویجیان بھکشو وہ آپ کو یاد کہتے ہیں وہ اپنی کومنٹری میں یہ بات کہتے ہیں بہر بہر کہ یاد رکھیں کہ آسن سویم میں لکش نہیں ہے آسن مادھیم ہے دھیان کا دھیان مادھیم ہے چت ورتی کا نیروض اس سے ہو پائے گا دھیان سے تو دھیان مادھیم ہے سمادھی کا چت ورتی نیروض ہوگی مطلب سمادھی آگے سمادھی مادھیم ہے کیولیم کا مکتی کا دھیان 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 اپنی اور راجہ راجہ بالی نے بھی سادھ لیا تھا شیش پال نے بھی سادھ لیا تھا پر ان سب نے آسن کو سادھا تھا یم نیم نہیں سادھے تھے تو ہوا کیا یہ راکشس ہوئے انہوں نے سماج کا پتن کیا تو ہم پھر ریپیٹ کریں گے ان سبھی لوگوں نے کیا کیا کلیشوں کے ساتھ گھرنا کے ساتھ سادھنا کی اور اس یوگ سادھنا کو بھوگ سادھنا میں کنورٹ کر لیا اس لئے یم نیم مست ہے نہیں تو آسن بھوگ کی دشا میں چلا جائے پرشنی یہ بند میں آسکتا ہے کہ ورطمان میں آسن ہی یوگ کیوں کہلانے لگا ہے کیوں آسن یوگ کہلانے لگا ہے ہمیں کچھ کارن لگتے اس کے پہلا شاستری گیان کی کمی لوگوں نے اریجنل سکرپچر نہیں پڑھا یوگ سوتر تو جو پڑھائے گیا لگا یہی یوگ ہے اور آسن کو یوگ کہتے لگے دوسرا ہمارے سماج میں نیتکتہ کا بہت گہرائی سے پتند ہوا ہے تو جیسے جیسے نیتکتہ کا پتند ہوگا یم نیم کا پتند ہوگا ہی ہوگا لوگ اس میں انٹرسٹن نہیں ایک اور کارن ہے آج جس ہم سماج میں بہرے بیماریاں بڑی تیجی سے کیونکہ آسن ہی لکش بن گیا ہے جبکہ وہ مادھی میں مادھی ایک اور کارن ہمیں لگتا ہے مانسک وکار بھی ہمارے سماج میں بہت تیجی سے بڑھ رہے ہے دیکھئے کہ آپ نے ہاتھ ہلایا کہ آپ نے پیر ہلایا بلکل آپ کا شریر نہ ہلا ہم پھر یاد دلا دے آپ جس مدرہ میں آپ بیٹھ جیسے چٹان رکھی ہو تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مانسک وکار جیسے جیسے بڑھ رہے تو پرانایام اور دھیان کا مہت بھی بڑھے گا تو آپ آنے والے سماج میں دیکھیں گے پرانایام دھیان آسن ان کا مہت بڑھے گا پر یم سو بہت الگ الگ سکرپچرز میں الگ الگ ان لیک ہے بیاس مہاراج پانچوی شتابدی میں بتاتے ہیں انہوں نے بارہ آسن کا ان لیک کیا ہے ہٹیوگ پردیپکہ چودوی شتابدی وہ چورہ سی آسنوں کا ان لیک کرتی چورہ سی پرکار کے آسن ہوتا ہے جو بھگوان شیو نے ماتا پاروتی کو سکھایتے ہیں شیو آدھی یوگی ہے انہوں نے سکھایتے ہیں ماتا پاروتی چورہ سی آسن گورکشا سہیتہ ایک قدم اور آگے جاتی ہے گورکشا سہیتہ یہ کہتی ہے اچھلی آسن تو چورہ سی لاکھ ہے جتنی یونیا اتنے آسن اس میں سے چورہ سی آسن شیو جی نے چوس کی اتنے پاروتی کو سکھا لیں اور اس میں بھی بیسٹ آسن دو ہے سدھاسن اور پدماسن سدھاسن اور پدماسن دھرنڈ سہیتہ ساتھ ستروی شتاب بھی ایڈی میں بھی چورہ سی آسن کا ہی ذکر کرتی ہے شیو سہیتہ بھی چورہ سی آسن کا ذکر کرتی ہے مادھ سولوی شتاب دی میں دس آسن کا اللہ 12.142 میں آسن کا ذکر آتا ہے 13.304 میں آسن کا ذکر آتا ہے تو مول مول روپ سے اگر آپ موٹی طور پہ جانے تو آسن کے چوراسی پرکار سامنے آتے ہیں اور پھر سارے ہو جاتے ہیں کیا آپ نے ہاتھ پھر ہلایا کیا آپ کا پیر ہلا بلکل واپس اس مدرہ سکھ آسن آج کا سیشن ستھ رہ کے سن آج دیکھ اپنی دیر میں بلکل ستھ رہ پاتا آسن کے پرکار پہ آسن کے شاریرک اور منو ویجیانک پر آدھار پہ دو پرکار کے آسن مانے گئے مول روپ سے دو پرکار کچھ ہوتے ہیں میڈیٹیٹیو آسن دھیان آدھارت آسن کچھ ہوتے ہیں کلچرل آسن کریکٹیو آسن سانسکرتک آسن انہیں کہا جاتا ہے سانسکرتک اور کریکٹیو آسن جنا دیکھیں یہ کیا ہے پہلے ہم بات کریں گے میڈیٹیٹیو آسن یہ کیا ہے ان کا مول ادیش ہماری دھیان کی ایک آگرطہ کو بڑھانا ہے دھیان کی ایک آگرطہ ان کا کوئی وشیش اپچار آتمک یا therapeutic یا corrective یا روگ نیوار آتمک ادیش نہیں ہوتا میڈیٹیو آسن کا یہ روگ نیوار نہیں کرتے حالان کچھ ان کے آپ پر تکش شاری اقلاب ضرور ہوتا پر ان کا مول ادیش یہ نہیں ہوتا مول امدیش ایک آگرطہ بڑھانا ہوتا ہے focus بڑھانا ہوتا ہے اس کو meditative آسن کہتا ہے اس میں read کی ہڈی گردن اور سر ایک لائن میں رکھ دیں ہوتا ہے آپ کی read کی ہڈی گردن اور سر بلکل ایک لائن میں چلیے جرہ دھیان دیجئے کیا آپ کی read کی ہڈی گردن اور سر بلکل ایک لائن میں ہے کیا نہیں تو ہم آپ کو کچھ سیکنڈ کا سمیہ دے رہے ہوتے بلکل ایک لائن میں دیجئے آپ کی read کی ہڈی آپ کی گردن اور آپ کا سر بلکل ایک لائن میں ہونا چاہیے ٹھیک کر لیجئے اسے بہت بہت اچھا very good so اب جب یہ آپ نے کر لیا ہے پیروں کو کراس ہیں کیا آپ کے دیکھئے پیر کراس کر لیجئے ٹھیک ہاتھ کو اس طرح سے دیکھئے اس مدرہ میں رکھ لیجئے اس کو گیان مدرہ کہتے ایسے دیکھ یہ انگوٹھے کو اس کی ٹپ کو جوڑ لیجئے ایسی انگلیاں چپ کہیے اور اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیجئے یہ گیان مدرہ ہے ٹھیک ہے بھگوان کرشن ادھیا 6 سوتر 13 میں کیا کہتے ہیں کائی سر اور گریوہ گردھن ایک سیدھ میں اچل دھارن کر کے ان دش شاہوں کی اور نہ دیکھ کر کیول اپنی ناسکہ کے اگر بھاگ کو دیکھتے ہوئے استھر ہو کر بیٹھے استھر ہو کر بیٹھے آپ سیدھے رکھیں ان کمفرٹیبل لگ رہا ہے تو آپ تھوڑی ایلبو موڑنا چاہے تو کر سکتے ہیں آپ سیدھے رکھیں ایس کمفرٹیبل تھوڑی آپ ایلبو کو موڑ سکتے تھوڑا چک تو سامان کے تحت دو جگہ دھیان کی اندرد کیا جاتا ایک جگہ یہاں ناسکہ دوار جہاں بھگوان کرشن کہہ رہے دوسری جگہ بھگوان کرشن گیتہ میں یہاں بھی اللہ کرتے بھرو مدیر ان دونوں جگہ میں سے کوئی بھی جگہ جہاں آپ کو کمفرٹیبل کنطو آپ کا دھیان ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ رکھ ہے اس میں کئی پرکار کے بند بھی لگائے جاتے بند ایک ہوتا ہے جلندر بند جو یہاں کنٹ میں لگائے جاتا ہے اس سے سٹریس کم ہوتا ہے ایک آگرطہ بڑھتی ہے سمرن شکتی بڑھتی ایک ہوتا ہے abdominal compression اڈیان بند ہوتا ہے بلکل پیٹ کو اندر کھیچا جاتا اور کمبک لگائے جاتا ہے کمبک مطلب پوری سانس اندر کھیچی جاتی ہے اور بلکل پیٹ کو پچکا دیا جاتا ہے اور روک دی جاتی یہ سانس پوری بریت آؤ کمبک کر دیجئے روک لیجئے اور بلکل پیٹ اندر چھپک جاتا ہے یوون جترانگ تیج ہوتی اس سے جھوریا کم ہوتی ہے ماں سپیش مضبوط ہوتی پھر ایک anal contraction بھی ہوتا ہے اس کو مول بند کہتے ہے اس میں کنڈلینی جاگرن کے لیے اس کا use کیا جاتا ہے اس میں جو گدا دوار اس کو سنکوچت کیا جاتا ہے شرنگ کیا جاتا ہے کر کے دیکھئے اسی مدرہ میں رکھئے اس میں کمبھک لگایا جاتا ہے اور گدا دوار کو شرنگ کیا جاتا ہے سو اس سے تیج بل ویر اس کی وردی ہوتی ہے ارجہ اوپر کی اور پرواہیت ہوتی ہے تو یہ سب چیزیں ہم دھیان کے دوران آسن کے دوران اکثر کی جاتی ہیں ان کا ادیش لمبے سمیں تک بینہ وچلت ہوئے بیٹھ لیا ہے جب ہم دھیان لگاتے ہیں تو ہاتھوں کی مدرائیں بھی بڑی مہت پور ہوتی یہ دیکھیں اپنے ہاتھ کو دیکھیں اور پھر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بور سے سمجھ ہمارا جو ہاتھ جو پانچ اگلیا یہ جو ہے اس کو اگنی تتو بولتے اگنی ہے اب اگنی سے سب سے دور کیا ہوگا جل تو یہ جو چھوٹی اگلی ہے جل تتو ہے اگنی کے لئے انیوار کیا وائیو تو یہ کونسا ہو گیا یہ اگلی کونسی ہے وائیو تتو آپ آنکھ کھول کے دیکھ سکتے ہم یہ اگنی تتو یہ وائیو تتو یہ جو بیچ کی بڑی انگلی ہے یہ آکاش تتو ہے space وائیو سے جڑا ہوا آکاش آکاش کے پاس میں پرتوی اگنی اگنی سے سب سے دور جل اگنی کے لئے ضرور ہی وائیو وائیو کے پاس میں آکاش پرتوی تو ہمارا استتو بھی انہی پانچوں تتو سے چلتا ہے اب انہی پانچوں تتو سے ہم الگ مدرائے بناتے جرہ دیکھئے یہ اگر آپ ان دو کو اگنی اور وائیو کو جوڑ دیں گے تو اس کو گیان مدرہ کہتے ہیں جب بھی آپ دھیان لگانے کے لئے بیٹھتے ہیں تو اس کو گیان مدرہ اور بیماریاں کم ہوتی فوکس بڑھتا ہے ایک موٹا مدرہ کا میم یاد رکھیں اگر آپ یہاں کسی کو بھی چھوئیں گے ملکل اپنی انگلی کے ٹپ کو انگوٹھے کے ٹپ سے جوڑیں گے جو بھی تتو ہمارے شریر میں کم ہو رہا ہے اس تتو کو بیلنس کر سے دیکھیں انگوٹھا اوپر جا یہ دبایا آپ اس سے وہ تتو کم ہونے لگے کسی بھی تتو کو کم کرنا ہے تو ایسے دبا دیجئے اور اگر آپ چاہتے وہ تتو بڑھے تو یہ ہے یہ ہاں اس کی باٹم میں دیکھ اس انگلی کا جو بالکل مول ہے جیسے ایسے 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 تو جب آپ اس کے مول کو اگر اٹھے سے چھوئیں گے تو تتو بڑھے گا ایسے دبا دیں گے بالکل آدھی انگلی پہ تو اس سے تتو کم ہوگا اور اس سے بیلنس ہوگا یہ ہوئی گیان مدرہ اب گیان مدرہ کے بعد یہ گیان مدرہ ہوگی اب اسی کو تھوڑا سا اوپر لے جا اس کو وائیو گدرہ اب جس کے ہاتھ پیر کافتے ہیں لکوا گٹھی سردر جس کا اکثر ہوتا ہے ردہ میں کوئی ویکار ہے وائیو گدرہ ٹھیک اس کو آپ کریں گے آپ دھیان لگائیں تو وائیو گدرہ میں لگ ٹھیک یہ ہوں اب ہم نے اس انگلی پہ کر لیا یہ بھی ہوگی یان مدرہ وائیو مدرہ اب اس انگلی پہ آتے اب جیسے ہی اس انگلی کو ایسے بیچ پہ دبا دیں دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جو ہوگی اس کو بولیں گے آکاش مدرہ یہ آکاش شن مدرہ بھی اثر ہوتا ہے وہ یہ مدرہ کو سادھ لیں ٹھیک ہے یہ مدرہ ہے اس کو آکاش مدرہ بھی کر لیا اب آکاش مدرہ سے ہم اگر بلکل یہ اگلی انگلی پہ کر دیں یہ ہی ایسے تو اس کو سور مدرہ کہتے سور مدرہ سور مدرہ سور مدرہ میں اس کو ایسے اس سور مدرہ سے شریر بھاری پند سور آتی ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ شریر میں اور سور مدرہ تو آپ سور مدرہ پہ کر سکتے اب یہ جو آپ نے سور مدرہ کی تھی اس کو پردھوی مدرہ کہتے پردھوی مدرہ اس سے باڈی بیلنس اچھا ہوتا ہے پردھوی مدرہ اور انتیم میں یہ ہے ورن مدرہ آخری ہوگی اس ٹھیک ہے ورن مدرہ ورن مطلہ جل تتوہ آگیا تو اگر شریر میں جل تتوہ کی کسی بھی روپ میں کمی ہو رہی ہے تو اس کو بیلنس کر دیکھ اس سے الگ الگ طرح رکھے وکار آپ کے آسناز سو جب بھی آپ دھیان لگائیں تو آپ اپنے انسار ان میں سے آسن کو چن سکتے ہیں اور بہت سارا آپ اس پہ اور پڑھیں گے تو آپ کو اور جانکاری ملے گی تو یہ سب کون سے ہو گئے میڈی ٹیٹیو آسن ہو گئے چلیے پھر دھیان میں بیٹھی واپس جیسے بیٹھے تھے ستھر اور سکھ سکھ ہم آئیے کلچرل آسن یا اس کو کریکٹیو آسناز بھی کہتے ہیں کریکٹیو آسناز کریکٹیو کیا ہے یہ ویبھند پوشچرز یا آسن کے دعا شریر میں آوشک لچیلا پن لالنے کے لئے کیے جاتے ہیں یہ کریکٹیو ہے یہ روگ اپچار کرنے کے لئے ہوتے اس سے شریر میں نمنیت آتی ہے لچیلا پن آتا ہے شریر کے الگ الگ سوست رہتے ہیں اچھا سنچالن کرتے ہیں مسل ٹون آپ کا اچھا ہوتا ہے آپ کا بانسی کا بیورتی اچھی ہوتی ایٹیٹیو ٹھیک ہوتا ہے تناف کم ہوتا ہے بہت سارے اس کے فائد تو یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا لگے چلی دیکھیں سو یہ سامنے آپ کے ہیں آسن مول روپ سے دو پرکار کے ہیں meditative and cultural آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے meditative آسن کے نیچے پوری list ہے دیکھ سد داس پدم آسن سکھ آسن شیم آسن ویر کو بھی آپ فردر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں static اور dynamic آسن static مطلع جہاں شریر رکا ہوا رہت تو ادھکتر meditative آسن صبح بھاوی گروپ سے static ہوتے ہیں آپ رکھتا رہتا آپ شانت رہتے ہیں read kia ڈی سی گردن اور گلا بالکل ایک دشا ایک دشا ایک line یہ static ہو گیا پھر ہوتے dynamic آسن صبح ادھکتر cultural آسن آپ کو dynamic ملیں گے corrective آسن اس میں بھی کچھ static ہوتے جیسے for relaxation شوا کریں مکرا گرب آسن relaxation پھر extremities کے لیے بہت سارے آسن ہیں آپ کے سامنے abdominal کے لیے کئی آسن ہیں پھر خاص طور پہ جو vertible column ہے ہمارا پوری ہماری read کی ھنٹی ہے اس کے لیے الگ الگ آسن جیسے آگے upward stretch کے آسن ہے ٹھیک ہے upward stretch کریں forward bending آپ آگے کی طرف جھکیں backward bending آپ پیچھے کی طرف جھکیں sideward bending آپ side کی طرف جھکیں اس ناس torsion ہے inversion ہے ٹھیک ہے سو بہت یہ آپ کی read کی ہنڈی کو ہر دشا میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر دیچھے پوری read کی ہنڈی کی گسرت ہو جاتی ہے تو ان سب کو corrective آسن آس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت لمبی list ہے 84 کی بٹھا یہ ایک موٹا سمجھ ہے یہ جاننے کے لیے کی آسن کیا ہے تو ایک چھوٹا ایک موٹا ہم نے سمجھ نے کا پریاس کیا کہ اس طرح سے character آسن آسن ہوتا ہے اب جب ہم اس کو جان پاتے ہیں اب ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ آسن سدھ ہو تو سوطر سیتالیس میں مہرشی پندنجلی کہتے ہیں پریتن شیتھل آنت سما پتے بھیام اکت آسن پریتن کی شیتھل سا اور اکت آسن پریتن کی شیتھل سے اور انت میں من لگانے سے سدھ ہوتا ہے وہ بتا رہے کیسے آسن یہ سدھ ہوگا کیسے سدھ کیا جائے آسن اور کیسے پتہ لگے گا کہ آسن سدھ ہو گیا تو چلیئے سمجھے کیسے آپ کو پتہ لگے گا ہاں سر میں نے چالیس منٹ جب آپ اس آسن میں رہے لگاتار چالیس منٹ کم سے کم یہ نیونتن ہے اور اس چالیس منٹ کے دور بینہ پریاس کے لمبے سمیں تک سکھ پور وقت بینہ شریر کو ہلا ڈلائے بیٹھ سکے کسی بھی آسن چالیس منٹ جیسے پتھر رکھ دیا گیا آپ ہیں نہیں وہ مورتی ہے تو ہم کہیں گے آسن سدھ دعا ہے دوسرا جب چت اننت میں رم جائے مہارش پتنجلی اگر آپ یہ سوچتے رہیں یہاں آسن میرا اچھا چل رہا ہمیں بلکل نہیں ہل رہا تو یہ آسن نہیں سدھ ہو آیا آپ اپنا چت کہیں اور لگائی کسی ہائر میں کسی نچار پہ کسی بات پہ کسی ڈھیان کی بستو میں اور شریر کو جڑ کر دیجئے دیرے دیرے ٹائم بڑھائی ابھی نہیں ہو رہا پانچ منٹ بیٹھ دس منٹ بیٹھ 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 دیرے دیرے بڑھائی اپنی پسند کا آسن چکی ہے سندhasan پدmasan بیسٹ مانے جاتے ہیں جیسے ہم نے پہلے کہا پر آپ اپنے دوسار آسن چکی جو آپ کو جمتا ہے جس آسن میں آپ پہ بیٹھ بیٹھ کر ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہے کیسے پتہ پڑے گا آسن سندھ ہو گیا نیون تم چالیس منٹ پتھر کی بھان دیگ لمبے سمیت سکھ پور بینا شریر کو ہلائے بیٹھ سکے اور چپ تا انت میرا مار ہے تو ہم باندیں گے آسن سندھ ہو رہا ہے اب یہ کیسے سندھ کیا جائے گا تو دیکھئے کچھ سٹیپ سیں سٹیپ ون مہرشی پتنجلی جانتے ہیں یہ بات کہ اگدم سے تو نہیں ہوگا تو سٹیپ ون ہے پریاس کرنا پڑے تو چلی ابھی کیجئے شروع کرتے دیکھے جب ہم پریاس کرتے ہیں تو شریر سب سے پہلے دکھے گا درد ہوگا اکڑے گا پیر سندھ پڑ جائے گا پیر دکھ نے لگے گا نید آ جائے گی یہ سب ہونا چال یہ ہے سٹیپ ون ٹھیک ہے آپ بار بار ہاتھ ہلائیں گے سامنے بھلے آپ سٹاپ ٹلوک رکھ لیں سٹاپ ٹلوک آپ پریاس کریں اس سب پریاس کریں کہ چتو کو کسی سگن بھاو دات کو بشے میں لگا لیں یہ ہم آپ سررل طریقہ بتا لیں ایسے بشے میں سوچی جس آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ کی زندگی کی سب سے سندر یاد ہے کوئی پکنک ٹرپ کوئی روڈ ریپ کچھ کہا کسی نے کچھ کیا کتنی خوش تھی آپ اس در کسی بھی کسی بھی بھابنا پر بشے لگائی اپنے آپ کا من اس سے جڑ جائے اگر چلیے اب آپ واپس دھیان ہمارے پاس لائیے اگر آپ کو پوزیٹی بشے میں لگانے میں مشکل ہو رہی تو سب سے سرل ہوتا ہے کسی درد کے پل میں لگائی ہے کیونکہ جو پین کے تھوٹس ہوتے بہت آثنٹک ہوتا ہے جیون کا سب سے درد کا پل یاد کیجئے اور اس پہ بالکل اس کو پھر سے ریلیو کیجئے آپ شریر کو بھولی جائیں آسو ٹپک میں لگیں پر ہاں تب تک شریر ستھر ہو جائے کر سکتے یہ بھاونا تمہ گوش ہے کسی ویچار پہ لگا سکتے جیسے دھیانی لوگ کر ٹھیک سٹیپ تھری یا کسی وستو پہ بھی ان میں تناف ختم ہو جاتا شریر ریلیکس ہو جاتا ڈھیلا پڑ جاتا تو مہارشی پتہ جلی یہی کہہ رہے ہیں شد کیوں یوز کر رہے ہیں شی تھل لیں اب کوشس ہی نہ کرنا پڑے وہ اس تیج جب آ جائے ستہ ہی بلکل سکھ سے آپ وہاں بیٹھ اور ادن تمہ دھیان کے اندرے پہ تو یہ آپ جانیں گے سٹیپ تھری آگئی کہ اب شریر بلکل شی تھل پڑ گی اب آئے گی سٹیپ پور سٹیپ تھری پہ کوئی تینشن نہیں بچی باڈی پہ سپوث ہو گئی سٹیپ پور دھیرے دھیرے شریر کا ستت پہ سما پہ وہ پورا ادن تمہ ہو جائے گا شریر محسوس ہی نہیں ہوگا شریر کا کوئی بھان ہی نہیں بچے گا یہ سٹیپ پور جب آپ دھیان میں بیٹھیں گے تو شریر میں کسی طرح کا کوئی وچلن نہیں ہوگا آپ سیدھے بینا کسی پریاس پہ لمبے سمیت سکھ پور شریر کو ہلائے ڈلائے بینا دھیان میں رہ پائیں شریر کا ستتو ہی نہیں ایسا ہو جیسے جب ہم سو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں پڑتا باڈی ہے بھی بس ویسے ہی جب آپ دھیان میں جائیں گے پتہ ہی نہیں پڑے من کی ستھرتا شریر کو ستھر کر دے شریر کی ستھرتا من کو ستھر کر دے گی بلکل ستھر یہی آسن ستھی ہے بلکل ستھر اسی ستھرتا سے ہو کر بدھ نے ان پچاس دن تک فورٹی نائن ڈیس تک شریر کو ستھر رکھا دھیان میں بیٹھے سردی گرمی بھوک پیاس برسا بھوک دن رات کوئی وچمن نہیں ستھر ستھر سکھا ستھرتا چھ سال کے سگھن تب کے بار پیتیس ورش کی آئی وہ جیان کو پراب کر سکھے اور انہیں نیروان ملا گرون دن تین دن تک لگا تار سگھن دھان کسی کو کچھ پتا ہی نہیں وہ تو تیر میں گئے تھے ندی میں گئے تھے لوٹے ہی نہیں تین دن تک گہن ساتھ مانو شریر ہے ہی ستھر پتھر جڑ ہے کوئی سمدیت نہ نہیں تیرالیس مرش کی عمر اسی ستھر آسد ان کو گیان کی پرابطی سوہم کنوں میں جا جا ڈاکو رتنا کر جب نارت کی بات سن کے والمی کی بنے تو اسی دھیان ساتھ نام آسن لگا کے پر بلکل ستھر شریر نہ ہی نے اور اتنا سگن دھیان کیا انہیں کہ ان کے شریر کے اوپر دیمک کی بامی تک بن نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں بڑھا کیونکہ شریر تھا ہی نہیں باڈی کانشیسنس وہ زیرو اور جب تپسیہ ان کی ختم ہوئی تب جب وہ اٹھے تو بامی ٹوٹی پوری ان کی اٹھنے سے بامی کو والمک کہا جاتا ہے اور اسی کے نام سے وہ والمی کی بنے چلی ہم سب والمی کی بنت بہت دھیان ستھرتا کے ساتھ اور سکھ کے ساتھ اسی لئے دھیان ہمیں سکھانے سویم آنی شیش آئے کیونکہ شیش نام ان کا نام انت شیش نام جسے ستھرتا کے ساتھ بینہ ہلائے ڈولائے بینہ پریاس کے دھرتی کو دھارڑ کرتے ایسے ہی سادھت کو دھیان دھارڑ کرنا چاہیے بلکل استھر ہو شیش نام کا فن اگر ذرا بھی ہلتا ہے تو دھرتی پہ بھوکم پاتا ہے کتنی شانتی سے شیش نام اس دھرتی کو اپنے فن کو اٹھا رکھا ہے اپنی آنکھیں بند کر کے پورے من سے ان مہرشی پتنجلی کو پرنام کیجئے اسی آسم میں بیٹھے ہو ہے جد نے مہان دگیان ہمارے پاس دیا ہے اور منی من ہمارے ساتھ بولیے یوگین چکتس پدین واشا یوگین چکتس پدین واشا ملل ملل شریر چ بید کے ن یوپا کروکتم پرورم منی ن پتنجلی پرانجل آنت توس پی یوگین چکتس پدین واشا یوگ سے چت کا پدین واشا پد یا ویاکرن سے وانی کا ملم شریر ست چ بید کے چکتس سے ویدھک سے شریر کا مل جنہوں نے دور کیا یوپا کروکتم پرورم منی نام ایسے ان منی شریشت پتنجلی کو پتنجلی پرانجلی پرانجلر آنت آنت اس میں ایسے مہان منی شریشت پتنجلی کو میں انجلی بد ہو کر نمسکار کرنا جنہوں نے ہمیں ایک گیان دیا اب آسن کیسے کرے آسن کوئی بھی آپ کرے دو alignment بہت ضروری ہے یاد رکھیں two alignments are must جب بھی جیون میں کہیں بھی بیٹھ رہے ہیں اب اس کو روٹین میں ڈالی آگز پہلا alignment ہم نے آپ کو بتایا کیا ہے S N H Spine neck head they have to be aligned دیکھ کہ آپ کہیں کہ نہیں aligned straight line میں ہوئی meditative آسن کے لیے must ہے اور دوسرا alignment تین بی body breath and brain مطلب mind fine brain I mean mind here so شریر سانسے اور من شریر اند میں کوش ہو گیا شارد آسن breath پران میں کوش ہو گیا پران من منوں میں کوش ہو گیا پرت اہار سے صدھے گا بات کرے من سے ہی بجیان میں کوش دھار نا ستھر ہو گی تب ہم completely آنند میں کوش میں جا پائیں گے دھیان میں جا پائیں جیسے deep سلیپ میں پورا آنند ہوتا ہے یہ complete sink میں ہونا چاہیے body breath and mind یہ ہر آسن کے لئے مست ہے اور spine neck and head یہ meditative آسن کے لئے مست ہے یہ افرٹلس آنا چاہیے دھیرے دھیرے پرنس unconscious competence آنی چاہیے آپ آپ کو پتا ہی نہیں ہو ایسے ہی آپ بیٹھے ایسے ہی آپ یوگ کریں تو کیا ہوگا step one کیا ہوتی ہے اس کی بھی چار چرن ہوگی پہلا چرن کیا ہے unconscious competence ابھی تک ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ ہمیں نہیں پتا ہے اب آپ پتا لگیا کہ جب بھی آپ یوگ سادھنا کریں آسن کریں گے آپ کا دماغ بھیجنا ہے یہ سوچ کے میں تاڑاسن نہیں کروں گی آسن میں میرا دماغ پوری طرح سے وہی ہوگا body breath جب میں stretch کروں گی تو سانس چھوڑوں گی میری سانس بھی body movement کے ساتھ چلے exactly right breath with the right movement it is must یہ ہم میں سے کئی لوگ کو اگر نہیں پتا تھا تو stage one پہ unconscious incompetence ہمیں نہیں آتا ٹھیک ہے stage two is called conscious incompetence conscious incompetence sorry stage two is called conscious incompetence ٹھیک اس کا مطلب کیا ہوا اب آپ اپنی incompetence کے لیے conscious ہو گئے اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بیٹھ لیں اور سادھ با طریقہ ٹھیک ہے conscious incompetence اب کیا کرنا ہے آپ stage three conscious competence اب consciously اس کو دھارن کیجئے practice کیجئے مہت جاتے اور stage four پھر کیا ہے unconscious competence پھر آپ کی عادت ہو جائے آپ ماسٹر ہو جائیں آپ بیٹھیں گے ایس آپ آپ سادھ کریں گے پورا دھیان آپ کا وہی رہ ہے آپ آسن کریں گے تو پورا دھیان وہی رہ ہم دیکھتے ہیں majority لوگ جب آسن کرتے ہیں تو ان کا دھیان کئی اور ہے آپ پاس میں بات کرتے رہیں گے آسن کرتے رہیں ایسے تھوڑی چھوڑی چھوڑی پورا ریدم میں چلنا چاہیے آپ نہیں تھکیں گے آپ پانچ پانچ کلو بیٹر دوڑ جائیں گے آپ نہیں تھکیں گے پر اگر آپ نے ریدم نہیں کیا تو کیا کھوڑی سانس ہی ایک دوسرے کو سٹرگل کر آپ جلدی تھن آسن میں بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کی باڈی مائن اور بریت بریت کا کورڈینیشن ٹھیک پورا کنسنٹریٹ ہونا چاہیے اندر کونٹیٹی یہ مطلب کتنا لمبا آپ نے کتنی روپ سے کر رہی ہوں جس طرح سے یا کر رہا ہوں جس طرح سے آسن کیے جانے چاہیے ٹھیک اب سوطر اگلا ہے سوطر 48 بلتا ہے جب دھیرے دھیرے آپ اس کو کر لیں گے تب کیا ہوگا آسن کی سدھی سے دیکھ اس کا لاب بتا رہے آسن کی سدھی سے دوندوں کی چوٹ نہیں لگتی کتنی سندر بات کہی ہے جب آسن سدھ ہو جاتا ہے تو انسان دوند کے پرے ہو جاتا ہے کون سا دوند جب آسن سدھ ہو جاتا ہے تو کوئی دوند نہیں بچتا مطلب گرمی اور سردی میں آپ کو سے آپ کو کچھ نہیں پتا پسین پسین ٹپک رہے آپ کو کچھ نہیں پتا ایسا ہوتا ہے اور یہ بہت عجیب نہیں ہے سوہب ہے پھر جب آپ کا دھیان آپ نے سمات کیا تو دیکھا پورا شریر گیلا ہو چکتا ہے نہ بھوک لگ رہی ہے نہ پیاس لگ رہی کچھ مان اپمان میں ستکار ترسکار میں شیت اوشن میں سکھ دکھ میں سم بھاو والا وہ سروتر آسکتی سے رہی تو چکا ہے بھگوان کرشن بھی کہتے سیت اوشن میں comfort discomfort میں ایسے سادت بھی ہوئے ہے کہ وہ دھیان میں جاتے اور آپ ان کے شریر کی سرجری کر بھگوان کرشن کہتے ہیں ادھیائے دو سوتر 45 شلوک 45 ہے ارجن تُو تینوں گڑوں سے رہت ہو جا نر دون ہو جا اور نرنتر نت یا پرمات میں ستھر ہو جا یو شیم کی چاہنا بھی مت رکھ تُو پرمات ماتمہ پرائین ہو جا تب جب آسن سدھ جاتا ہے تو شریر کا ستھتو سمانت ہو جاتا شریر کی سمیدنا کے پر پوری جاگ رکھ جاتے لوگ اتنے سگن دھیان میں چلے جاتے کہ آپ ان کے شریر کو اٹھا کے چھوڑے گی تو ہاتھ واپس گر پڑے گی اور چت عوچلت ہو کے اس کیندر میں لگا رہا ہے جو آپ کا دھیان کا دھیان ہے بھوک پیاز سردی گردی گرمی آرام کچھ محسوس نہیں ہم نے پہلے بھی بتایا تبت کی لامہ ٹریڈیشن میں اس پہ بہت ریسرچ کی گئی ہے کہ جب انسان سگن میڈیٹیشن میں ہوتا ہے ایک انسان بہت دھیان میں اور اس کے ہاتھ پہ کوئلہ رکھ دیجئے یا اس کے ہاتھ پہ ایک سکھ رکھ دیجئے اور اس کو کہ یہ کلتنا کرے یہ دھارن کرے کہ یہ سکھ نہیں یہ جلتا ہوا کوئلہ ہے تو جب آنکھ بند کر کہ کلتنا کرتا ہے تو کوئلہ ہے تو اس کے ہاتھ کوئی اگدم سے گرمی لگتی ہو ہاتھ جھٹک دیتا ہے کوئلہ جو ہوتا ہے جلتا ہوا نیچھ گرتا ہے ایسا اسے لگتا ہے گرا تو سکھا تھا پر تھوڑی سوئے بعد اس کے شریر پہ بھی ایک ففول آ جاتا ہے باڈی پہ ففول تو ریسرچ بتاتی ہے باڈی کے نارمل ریفلیکس بھی نہیں بچ باڈی بہت ریلیکس ہو جاتے ہے سو آسن کے بہت سارے لاب ہیں آپ کوئی بھی آسن چنئے اس سے فرق نہیں پڑ آپ کون سا چند رہے بس ایک چنئے اس کو صدق کر دی چھیک بیریٹیٹیو آسنوں میں آلائنمن کو سنشت کرتا ہے ٹھیک تو ہم نے بتایا آسن صد ہونے کے کیا تین چند ہیں پہلا لمبے سمیں تک سخ سے اس آسن میں بیٹ پا اور دوند کے پرے ہو جانے سردی گرمی نہ لگ اگر یہ کیونک دونوں ہی بات ہیں تو آسن اور جنناسٹک تو ایک ہوتا باڈی گرمی سردی کچھ نہیں لگتی تو پھر آسن اور جنناسٹک میں کوئی انتر ہی نہیں بچا پر تیسرا چند بڑا ایمپورٹنٹ ہے من کسی higher principle پر من کسی higher میں آپ لگائیں ٹھیک تب اس کو آپ آسن کہیں گے پھر وہ جنناسٹک نہیں ہے من آپ کا من کو آپ نے روک لیا آسن کے ساتھ شریر کو آپ نے ستھر کر دیا پتھر کی پر سیلف discipline کتنا چاہیے آنطرے کس سے شانتی ہوتی چپت شانت ہوتا دوسرا بینیفٹ کیا ہے جیسے گاڑی کا alignment اور balancing ہوتا ہے آسن ہمارے شریر کا alignment and balancing wheel alignment balancing ہوتا ہی ہمارا wheel کیا ہے what is the vehicle this body this body also need alignment and balancing what is alignment I told you body breath and brain brain here we mean mind آسن کو mindfully کرنا پڑے کسی سے بات کرتے سبھے کیسے آپ mindful کر سکتے آسن میں آپ سب کچھ کر سکتے جو پوری iate limbs ہے جیسے for example آپ کو ہی بھی آسن کر رہے آپ forward stretching کر رہے آپ آگے جھوک رہے تو breath اسی ساتھ سے چھوڑیے واپس اوپر آ رہے breath لیجیے آپ کی بھگوان کھڑے کیسے جھکیں گے آپ ان کے ساتھ کیسے آپ سمپور سمر پڑ کریں کیسے آپ اپنا پورا بیراغ بھاو لے جھکیں گے ان کے ساتھ مان لیجی آپ پشت پشیم اتاشن کر رہے forward bending والا ٹھیک پوری طرح سے چھوڑیے آپ کے ماتا پتا اس دھرتی پہ نہ بھی ہو ان کے سمکش بالکل جھکیں اور جھک forward bending کرتے سب ان کو پرنام کیجئے اب دیکھیں آپ کا من بھی جڑ رہا ہے ساسے بھی چل رہی ہے من بھی جڑ رہا شریر بھی چل رہا ہے اور کیا کر سکتے اگر آپ پورا جھک دھرتی کو چھوڑ رہے تو آپ یہ سوچئے میں جب سے پیدا ہوا ہوں تُو نے مجھے سمالا ہے تُجھ پہ ہی تو چلا ہوں تُجھ پہ ہی کھڑ ہوں میرا گھر میری زمین میری کار میرا پورا ستتھ ہو تُو ہی تو ہے ماں اور اس بھاو سے دھرتی کو چھوئی آگے جو چھوک آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے جب آپ چھوئیں گے یہ بھاو لائی ہے تو وہ آسد پورا یوگ بن جائے گا جب آپ اسے بھاو سے کیسے آپ سبر پڑ جوڑی اسے کسی دیوائن کے پرتی آپ اسے آپ پریگرہ جوڑی بی فیکسیبل جیون میں فیکسیبلیٹی لائے لیٹ گو ایک ویچار دیجئے جو ویچار آپ کو بار بار پریشان کر رہا اس نے ایسا کیسے کہا گو جی اسے اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے اور ایک دم سے آگے بین کیجئے اور کہیے i'll let go میں تجھے مات میں تیرے پرتی جھکتا ہوں تیرے اندر جو پرماتما ہے اس کو دیکھتا ہوں تیرے اندر بھی میرے جیسا ہی پرماتما ہے i'll let you go ready to bend be flexible in life bring these things humility humility بڑھے گی वیراغ ये भाव जगे अब आप backward bending कर पीछे की अब जब आप backward bending कर तो यहा भाव क्या लाए देखे सासे तो चला नहीं शरीर भाव क्या ला सकते एश्वर भाव क्यो forward bending humility देता है आप धर्ती की तरफ चुप रहे ठीक है backward bending क्या कहता backward bending दो अलगले भाव को प्रदर्शिप करता है एक तो sense of achievement नहीं पीछे अद्रश्य है अद्रश्य की तरफ जाने के लिए बड़ा होसला चाहिए आप अपना status क्यों तोड रहे आप वो जो zone है ना आपका safety zone आपके cocoon से बाहर निकल आपको पता नहीं यह पीछे क्या है आप पीछे जा रहे अद्र बिल्खुल और अपने आपको पूरी तरह से यह बोली हे प्रभू मैं खुद को पूरा तुछ पे समर पे करता हूँ और जब आप पीछे जाएंगे उस समर पढ़ के भाव को बढ़ने जब आप पीछे बहुत बैंड करते जॉय आफ अचीव्मेंट आता है आगे बैंड करना असुरक्षा नहीं जेता है पीछे बैंड करना असुरक्षित करता है जब आप पीछे जाते हैं क्योंकि पीछे आप आप देख नहीं पा रहे है आगे तो आप देख पा रहे है तो जब आप असुरक्षा में पूदते हैं अचीव्मेंट बैस इंस्पिरेशन I am ready for the life मैं जीवन की सारी असुरक्षा के लिए तैया हे परमात मैं खुद को तुझे सबर्पिद करता हूँ और मैं जीवन की सारी असुरक्षा के लिए बैया हे परमात्मा मैं तुझे प्रणाब करता हूँ मैं तुझे सबर्पड करता हूँ ये भावमद में लाई है आप देखेंगे कि अपने आप आपका आसन सिद्ध होगा आप शरीर को तो भूली जाएंगे शरीर फिर के वले के सुब्ड बचे और इतना रिफ्रेशिंग होगा वही आसन जब आप अपने हाथ को चौड़े करें तो इस पूरी काइबात से उस परमात्मा के आश्रुवात के लिए हाथ को चौड़े करें आपको यासन कर रहे हैं जिसमें आप अपने हाथ को ऐसे चौड़े करें तो बोलिए कि हे प्रभू मैं तेरे आश्रुवात के लिए तहियार हूँ पूरी काइना पूरे आकाश तप्वो को समेट लीजिए अपने अपने जो सर्वस्पेस्ट पोटेंशल है उसको जागर होने दीजिए अपने व्यक्तितों को एक्स्पैंड होने दीजिए महसूस कीजिए जब आप हाथ ऐसे कर रहे हैं आपका परस्टनल प्रोफेशनल फिजिकल इंटिलेक्च्छल व्यक्तितों बढ़ा हो रहे है कृष्ण के विरात रूप की तरह आप विरात हो रहे है इससे आपके भाव जुडेंगे आसन में और जब आसन में भाव जुडते है तो योग पैना होता है फिर वो योग बन जाता है आसन से वो डिवाईन भाव हटा दीजे तो फिर वो जिमनास्टिक हो जाता है इससे बॉड़ी की फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी फ्लेक्सिबल होगी आपकी बॉड़ी बॉड़ी ब्रेन कॉडिनेशन मस्बूत होगा बेटर निरो मस्किलर कॉडिनेशन आपका बनेगा क्योंकि बॉड़ी मसल्स को मैनेज कर रही है ब्रेक्ट मैनेज हो रहा है सासे और माइंड उसे इमोशन में अब्सॉब्ड है ये है आसन जब हम इस तरह से आसन करते हैं तो हम खुद को तयार करते हैं परमात्मा तक पहुचने के लिए आज के लिए इतना ही है चलिए क्विक रीकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा तो हमने ये जाना कि स्थिर सुख आसनम कहलाता है जिस भी स्थिती में स्थिर होके सुख पुरूलग बैठा जा सके वही आसन है और चित की वरत्यों का निरोध फिलासफी है चित चंचल होगा तो मन चंचल होगा ये साइकलोजी है और उससे शरीर भी चंचल होगा ये फिजियोलोजी है और इसलिए हमें तीनों को जोड के रखना है देखिए बात बार बार वही हो रही है ان سب کو جوٹنا ہے لمبے سمیں تک ہم رہ سکیں سٹیبل رہ سکیں اور کمپٹیبل رہ سکیں اور جب ہم سٹیبل اور کمپٹیبل رہ سکیں گے تو یہ آسن دھیان کا مادھیم بن جائے گا پھر یہ جمناسٹک نہیں رہ جائے گا اسی لیے جب ہم یم اور نیم کے ساتھ جوڑ کے اس آسن کو کریں گے تو سوتہ یہ آسن یوگ آسن بن جائے گا پھر جب ہم یم دی یم کو ہٹا کے اس آسن کو کریں گے تو یہ بھوگ آسن بن جائے گا جیسے ہرنہ کشب، راوڑ، بالی، ششپال آسن کئی پرکار کے ہیں بول روپ سے چوراسی پرکار کے آسنوں کا اُلیک ہوتا ہے اور یہ آسن بول روپ سے میڈیٹیٹیو اور کلچرل میں ڈیوائیڈیٹ ہے ان کے منویگیانک اور شارعرک پربھاو کے آدھار کریں میڈیٹیٹیو وہ ہوتے ہیں جو دھیان بڑھاتے ہیں کنسنٹریشن بڑھاتے ہیں کلچرل یا کریکٹیو وہ ہوتے ہیں جو شریر کے روگوں کا نبارن کرتے ہیں میڈیٹیٹیو آسن کے لیے ہمیں اشور کرنا پڑتا ہے کہ ریڈ کی ہڈی گردن اور سر الائنڈ ہو اور اس میں ہم ناسکہ یا بھرو مدھے پہ پھر دھیان لگاتے ہیں کئی پرکار کے بند بھی لگائے جاتے ہیں جلندر، اڈیان اور مول بند کئی طرح کے بند بھی لگائے جاتے ہیں مہا بند ان سارے بندوں کو ایک ساتھ بھی لگائے جاتا ہے پھر ہم نے مدراؤں کے بارے میں بھی چرچہ کی ہم نے بتایا کہ یہ جو پانچ ہاتھ انگلیاں ہیں اگنی تتو، وائیو تتو، آکاش تتو، پرتفی اور جل تتو پھر ہم نے اس میں یہ بھی جانا کہ ان الگ الگ تتووں کا جب بھی ڈیس بیلنس ہوتا ہے تو باڈی میں پریشانیاں آتی ہیں جس کو ہم روگ کہتے ہیں تو اس ڈیس بیلنس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ گیان مدرا ہے اس کو اوپر کر دے تو وائیو مدرا ہوگی ایسے ہی اس کو کر دے تو یہ شد لی مدرا یا آکاشی مدرا ہوگی ایسے ہی اس کو کر دے تو یہ سور مدرا ہوگی اس کو یہاں لے جائے تو یہ پرتفی مدرا ہوگی اس کو کر دے تو یہ جل تتو ہوگی آپ کا ورن مدرا ہوگی سو اس طرح سے الگ الگ مدرائیں ہم لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے شریر کو بیلنس کر سکے یہ اس کا پورا ویجیان ہے اور پھر ہم نے الگ الگ تہہ کے یوگ آسن کے پرکار دیکھیں فارڈ ورڈ اور الگ الگ بینڈنگ میں پھر ہم نے یہ جانا کی ہمیں پتہ کیسے پڑے گا کی یوگ آسن صد ہو گیا ہے جب ہم منیمم چالیس مرد تک یا اس سے ادھیک بینہ پریا پریاست نہ کرنا پڑے سخ پوروک بینہ ہلائے ڈولائے اس آسن میں بیٹھ سکے اور چت اس سمیانند میں رما ہو تو ہم کہیں گے ہمارا یہ آسن صد ہو گیا یہ کیسے سمبب ہوگا پہلا سٹیپ ون پریاس کیجئے شریر دکھے گا دکھنے جی دیئے اڑکیں اکڑے گا اکڑنے دیجئے دوسرا دھیرے دھیرے کسی بھاونات مقوشے پہ دھیان لگائی ہے خوشی کا دکھ کا کسی بھی اگر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اس کی بات ابھی کر رہے ہیں ٹھیک سٹیپ تھری پھر شریر شیتھل ہونے لگے گا ماسپیشوں میں کساف کم ہو جائے گا وہ ریلیکس ہو جائے گی دھیان اندھ پہ لگنا لگے گا چوتھا شریر سماپتی ہو جائے گا اس کا کچھ استطفی نہیں بچے گا پھر آپ پوری طرح سے اس دھیان میں رہیں گے ایسا یہ بدھنانک مہاویر والمیکی کے ساتھ ہوا شیشناک کی طرح ہم اپنے آپ کو استھر کریں اور ہم نے ان کی ہم نے استطی بھی کریں آسن اب کیسے کریں دو alignment must ہے spine neck and head must for meditative آسن fine for all other آسن body breath and brain brain meets mind اس رائے میں کھا اس لیے مول رہے ہیں یاد رکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں اندھ میں پران میں منہ میں وجیان میں اندھ میں سارے کوششی ہو جائیں گے یہ effortless ہوگا چار stages میں ہوگا unconscious incompetence conscious incompetence conscious competence and unconscious competence دیرے دیرے کتنا لمبا کیا یہ میں بتائیں گے کیا آپ کا alignment تھا کیا آپ کا attitude صحیح تھا کیا آپ نے صحیح attitude سے کیا اگر وہ کیا تو پھر سب ٹھیک ہے پھر اگر آپ ایسا کر پائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا دوندوں سے آپ پرے ہو جائیں گے پھر آپ کو سردی گرمی دھوپ برسات پتہ ہی نہیں پڑے گی شریر آپ کا صد گیا تو آسن کے لاب کیا ہے اپنے آپ آپ دیکھیں گے کہ پہلے تو یہ چند دھیان رکھیں دیل چند ہے کہ آسن سے بھو گیا پہلا لمبے سبے تک سکھ پوروک بیٹنا دوسرا دوندوں کے پرے ہونا پر یہ دوندوں تو gymnastic میں بھی ہوتا ہے تو دیسرا important کیا ہے higher پر focus تو پھر یہ یوگ آسن بن جاتا ہے اس کا لاب کیا ہے mental discipline ہوتا ہے انترک شامتی چپ تستھر ہوتا ہے اور یہ شریر کی alignment and balancing ہے body کی alignment and balancing ہے اور کیسے ہم باقی آسنوں میں کریں تو ہم نے آپ کو طریقے بتایا بھاو لائیے ویرادگے بھاو ویشورے بھاو پریم بھاو کرونا بھاو بھاو لائیے اور اسی حساب سے جیسے آپ بینڈ کر رہے ہیں اسی حساب سے آپ اس بھاو کو اپنے اندر سرجد کیجئے ٹھیک ہے ایک سرجد کیجئے جب آپ اس طرح بینڈ کر رہے ہیں پورا جھک رہے ہیں تو ایسا ایسا سرجیے بھاو لائیے کہ میں میری زندگی کے جو پاپ ہے ان کو پڑھنے میں بدلنے کا پریاس کر رہا ہوں ادھر پاپ ہے ادھر پڑھنے تو بار بار ادھر سے ادھر رکھئے اور ایک ایک بچار دھیان کی اور اس کو اپنے بھاو میں لائیے it will make you very much engrossed یہ آپ کا مانسی کو تھانگ بھی کرے گا body brain coordination سے better neuromuscular coordination بھی بدے گا کیونکہ اب آپ سوچ بھی رہے ہیں سانس بھی لے رہے ہیں اور شریر بھی ایک ساتھ چلتا ہے تو یہ آسد سویم میں نہم بن جائے گا آج کے لیے بھائیں thank you very much